ناول کا نام نولکھی کوٹھی مصنف علی اکبر ناتک قسط نمبر سولہ جز نمبر اکتیس غلام حیدر کو ڈپٹی پولیس افیسر کی ملاقات کے لیے پیغام پہنچا تو حویلی میں رنگ رنگ کے افثانے کھل گئے ہفتہ پہلے سردار سودا سنگھ اور عبدالگجر کے بندوں کی گرفتاری اور مال کی ضبطی ہوئی اس کام نے غلام حیدر کی طاقت اور بڑے صاحب تک پہنچ کو سب پر روشن کر دیا تھا اب اس بات میں کس کو شک تھا کہ پولیس کے بڑے افسر نے غلام حیدر کو دفتر میں بلا کر یہی کہنا تھا بھائی ہم آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں اور حکم کے بندے ہیں دوبارہ بڑے صاحب کی طرف مت جائیں ہماری نوکریوں کے لیے خطرہ ہے غلام حیدر کی حویلی میں بیٹھے سب لوگ اپنی اپنی کیاس آرائیوں میں لگے انگریزی سرکار اور جنڈو والا کی خبریں نون مرچ لگا کر اور ایک دوسرے کو سنا کر آنے والے وقت کے متعلق فیصلے سادر کر رہے تھے سب سے زیادہ امیر سبحانی جوش میں تھا امیر سبحانی بیس بائیس سال کا کوتہ کامت مگر نہائیت باتونی اور چرب زبان تھا باتوں کی لشکر کشی ایسے کرتا کہ بڑے سے بڑا سیانہ بھی قبول کر اٹھا قصہ گوئی کا فطری مادہ اس میں موجود تھا وائس رائے کی بیٹی سے غلام حیدر کا ناتا ثابت کرنے کے بعد اس کی قدر میں بہت اضافہ ہو چکا تھا اس لئے اس کی باتوں پر پہلے سے زیادہ دہان دیا جانے لگا اس کا اپنا علاقہ جلال آباد نہیں تھا وہ فروز اور شہر سے عوارہ گردی کرتے ہوئے یہاں پہنچا اس وقت اس کی عمر پندرہ سال تھی شیر حیدر نے اس کی چرب زبانی دیکھ کر اور لطیفہ گوئی سن کر یہیں رکھ لیا کام وغیرہ کچھ نہیں لیا جاتا تھا پچھلے چھ سات سال سے جلال آباد میں تھا اور زبان کا کھٹیا کھا رہا تھا اس وقت بھی اپنے دیسی چمڑے کے جوتے کے تلووں سے لگی ہوئی مٹی ایک سخت تنکے سے کرید کردی کر جارتا جاتا اور باتوں کے توتے مینہ اڑاتا جا رہا تھا یارو میری تو بات کو ہر ایک چتنوں میں دبا لیتا ہے اور سمجھتا ہے امیر سبحانی نے واہی بک دی حالانکہ میں نے پہلے ہی دن سب کو خبردار کر دیا تھا کہ اپنے غلام حیدر کی منگ میں جب وائسرائے کی چھوکری آ گئی ہے تو گبرانے کی کوئی بات نہیں انگریہ سرکار سودہ سنگھ کے دونوں ہاتھ باندھ کر چکی کے پڑوں کے نیچے دے دے گی اور اس کی داڑی کا رساوٹ کے سکھڑے کی ٹانگیں باندھے گی اگر اب بھی میری باتوں کا یقین نہیں تو پھر کون مغزوں کے لیے بادام روگن کی ضرورت ہے جو جلالہ آباد میں تو ملتے نہیں کشمیر سے ہی مگواؤ تو مگواؤ رشید ماچی امیر سبحانی کی طرف رشک سے دیکھ کر بولا میاں سبحانی پہلے یہ بتا کس لدو نے تیری بات کو چتروں میں دبایا تھا اور یقین نہیں کیا تھا میں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا اگر خبر امیرے نے دی ہے تو پکی سمجھو آنکھ دبا کر خوش آمد کرتے ہوئے لیکن یار سبحانی اب تو بتا دے تجھے کیسے پتا چلا تھا کہ اپنے چودری غلام حیدر کے ساتھ واسرہ کی بیٹی کا یارانہ ہے لو اور سنو بھائی فکے امیر سبحانی نے رفیق پولی کی طرف دیکھ کر کہا اوہ شیدے بھونگے تو بھی کٹوں سے دودھ نکالتا ہے یہ باتیں کوئی پوچھنے کی ہیں پھر اپنی شدری کالی سیاہ داڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا یہ داڑی کیا دوب میں سفید کی ہے میاں امیر سبحانی نے صرف کبوتر نہیں اڑائے لوگوں کے کانوں کے فیتے کاتے ہیں فیتے لیکن تجھے بتا بھی دوں تو سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے فائدہ نہیں رفیق پولی نے امیر سبحانی کی بات سن کر کہا سبحانی کچھ ہمیں بھی تو پتا چلنا چاہیے اس بات کی خبر تجھے کیسے ہوئی بھائی کبھی آل انڈیا ریڈیو دیکھا امیر سبحانی جوش اور غصے کی ملی جلی کفیت میں بولا لیکن رفیق کے جواب دینے سے پہلے ہی اچھا دیکھا تو خیر نہیں ہوگا کبھی نام بھی سنا ہے جب تم نے نام بھی نہیں سنا تو تمہیں سمجھ خاک آئے گی سچا فیکے یہ ایک جادو کا ڈبا ہوتا ہے ہاتھوں کے اشارے سے اتنا چوڑا اور اتنا لمبا اس میں ایک جن بیٹھا ہوتا ہے جو غیب کی باتیں پڑ پڑ کے سناتا ہے سننے والے ہریان پریشان دیکھتے ہیں یہ کیا ہے مگر یہ بولتا جاتا ہے بولتا جاتا ہے بس میں نے بھی وائسرہ کی بیٹی اور غلام حیدر کی بات اسی سے سنی تھی پر دیکھو یہ ڈبا ہر ایک کو نہیں سناتا امیر سبحانی کی بات سن کر سب حقہ بقا رہ گئے جانی بولا اچھا چل اس بات کو چھوڑ اب بتا ڈپٹی صاحب نے غلام حیدر کو اپنی سرکار میں کیوں بلایا ہے ذرا کیاس کر کے بتا امیر سبحانی نے اتنی عزت افضائی دیکھی تو نئی نئی چھوڑنے لگا اس نے ایک دفعہ جوتے سے پاؤں اتار کے زمین پہ پھینکے اور دونوں ٹانگیں چار پہ کے اوپر رکھ کر بولا لو جی اگر تم کو اتنی ہی بیچینی ہے تو سنو یہ تو تمہیں پتا چل ہی گیا ہے چودری غلام حیدر کی اوپر تک پہنچ کی وجہ سے ایک مشنر صاحب نے پولیس کے بڑے سنتری کے کان کھینچے ہیں جس پر اس نے مجبور ہو کر جنڈو والا اور میگا پور کی صفائی پھیری ہے اب یہ بات تو سادو کو بھی پتا چل جائے گی کہ بڑا سنتری چودری غلام حیدر سے یاری دوستی لگانا چاہتا ہے تا کہ چودری صاحب سے بڑی سرکاروں میں سفارش کروا کے نوکری میں ترقی کروا لے اوہ بھائی یہ انگریز بہادر بڑے سیانے ہوتے ہیں بغیر مطبل کے کسی کے کام نہیں آتے دیکھنا یہ بات نہ ہو تو میری داڑی موند دینا اسی پتھورے پر امیر سبحانی کا نیا انکشاف سن کر سب اش اش کر اٹھے یہ بات تو کسی کو بھی نہیں سوجی تھی کہ انگریز بہادر نے غلام حیدر سے ملاقات کیوں کرنا چاہی ہے واقعہ امیر سبحانی کی وہاں تک سو جاتی تھی جہاں تک رفیق پولی اتنا سیانہ ہونے کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکا تھا سب حویلی کے سہن میں بیٹھے کیا سرائیوں کرتے کرتے اصل نتیجے تک پہنچے ہی تھے اتنے میں غلام حیدر زنان خانے سے نکل کر حویلی کے بیرونی سہن میں عطا دکھائی دیا اس نے ریشمی لاچے کے سات پاؤں میں اونچی کنی والا دیسی خصہ ڈال رکھا تھا جس کی چرر چرر کی آواز سے عجیب سر نکل رہے تھے اسی طرح سفید لٹھے کا کھلا کرتا اور کاندے پر وہی پکی ریفل جو سرداری کے مزاج کو اور بھی آسمان پر لے جاتی تھی اس پر قدم اٹھانے کا انداز سب کچھ بڑا شاندار لگ رہا تھا غلام حیدر کو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے اور اٹھ کر سلام لینے لگے غلام حیدر نے سب کو ایک ہی سلام میں بگتا کر رفیق پولی سے کہا چاچا رفیق کیا تحصیل جانے کی تیاری مکمل ہو گئی جی تیاری تو مکمل ہے بس تمہارا ہی انتظار تھا رفیق پولی نے جواب دیا تو چلیں غلام حیدر بولا اس کے بعد بگی کی طرف چل دیا جو حویلی کے سہن میں دروازے کے ساتھ ہی کھڑی تھی جب بگی پر بیٹھ چکا تو دوسرے لوگ بھی اپنی اپنی سواری پر چھئیوں اور ڈنگوں پر کسی کرپانوں کے ساتھ چڑ گئے پھر چند وقتوں کے بعد یہ سواریاں جلال آباد کی تحصیل میں پولیس کے بڑے صاحب کے دفتر کی طرف چل دی جو غلام حیدر کے مکان سے محض ایک کلومیٹر کے فاصلے پر تھا رستے میں آگے پیچھے چلتی سواریاں اور سواریوں میں بیٹھے غلام حیدر کے آدمیوں کے چھٹکلے اور ہنسی دور تک چلتے راہیوں کو رکھنے پر مجبور کر رہی تھی لوگ غلام حیدر کی سواری کو دیکھ کر کچھ دیر کھڑے رہ جاتے صبح دس بجے یہ سواریاں ڈی ایس پی لوئس صاحب کی آفرس کے سامنے جا کر رک گئیں لوئس صاحب کے دفتر کی ساری امارت پارپلے رنگ کا چونہ پھیرا گیا تھا امارت کے سامنے بڑا سہن تھا جس کو ایک چھوٹے قد کی دیوار سے گیر کر اس میں لکڑی کا پھاٹک لگا دیا گیا تھا سہن میں بڑے گراؤن کے بیچ بڑی بڑی داڑیوں والا آسمانی شتری نمہ بور کا درخت امارت کی شان و شوقت کا گواہ تھا اس بور سے تھوڑا آگے ڈپٹی صاحب کے دفتر کی امارت شروع ہو جاتی تھی سب سے پہلے امارت کا ہاتھی دروازہ اور اس کی بڑی ڈاٹ کے سرے پر بانس کے ڈنڈے کے ساتھ لہراتا ہوا برطانوی سلطنت کا پھریرہ سلطنت کی حیبت کا مدعی تھا غلام حیدر نے بگی سے اتر کر اپنی ریفل کاندے سے اتار کر رفیق پولی کے حوالے کر دی اور امارت کی طرف بڑھ گیا جبکہ اس کے تمام بندے وہیں گراؤن میں ایک طرف کھڑے ہو گئے بڑے صاحب کے کمرے میں صرف غلام حیدر ہی کو جانے کی اجازت تھی اور یہ بات قدرتی طور پر ہی تمام ملازمین جانتے تھے غلام حیدر پریرے والے دروازے سے گزر کر امارت میں داخل ہوا تو کئی رہداریوں نے اس کا سامنا کیا جنہیں نیلے اور لال رنگ سے پینٹ کیا گیا تھا ایک حوالدار غلام حیدر کے ساتھ تھا وہ رہنمائی کرتا ہوا اسے ایک کمرے میں لے گیا یہ کمرہ ویٹنگ روم تھا جس میں پہلے بھی کئی لوگ بیٹھے تھے کچھ دیر بعد ایک کلے والا چوکی دار نے غلام حیدر کے نام کی آواز دے کر اسے صاحب کی ملاقات کی اجازت دی غلام حیدر اپنے کسے کی چرچرہت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو لویس نے اٹھ کر غلام حیدر سے ہاتھ ملایا اور اسے سمنے والی کسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا غلام حیدر خوش دلی سے ڈی ایس پی لویس کا شکریہ دا کر کے کسی پر بیٹھ گیا اس کے ایک طرف ایک تھانے دار بیٹھا تھا جس سے غلام حیدر بالکل ناواقف تھا واقف تو وہ ڈی ایس پی صاحب سے بھی نہیں تھا لیکن ایک ہفتے پہلے جو کاروائی جنڈو والا اور میگا پور میں لویس کی نگرانی میں ہوئی تھی اور اس کی خبر پوری تحصیل میں ہوا کی طرح پھیل گئی اس وجہ سے ڈی ایس پی لویس کا نام نہ صرف جنڈو والا اور میگا پور میں بلہ کہ غلام حیدر کی پوری ریت کی زبان کا ورد ہو گیا تھا صاحب حیدر نے جس طرح کاروائی کر کے جنڈو والا کی تباہی پھیر کر سودا سنگھ کی چولیں حلائی تھی اس سے غلام حیدر کو ایک گناہ اتمنان سا ہو گیا تھا اسے جو انگریس سرکار سے شکایتیں تھی وہ بھی دور ہو گئی اس کاروائی سے لوگوں کو آزرہ بھی شک نہیں رہا تھا کہ غلام حیدر کے لاہور میں بڑی سرکاروں کے ساتھ رابطیں ہیں ورنہ کہا مہاراجہ پٹیالا کے وزیر کا چہتہ سودا سنگھ اور کہا ایک پڑھاکو لڑکا چودری غلام حیدر چنانچہ جب غلام حیدر کو لویس صاحب کا پیغام ملا تو اس میں شک نہ رہا کہ صاحب نے اسے انصاف کی یقین دہانی کے لیے بلایا ہے حالانکہ ملک پہزاد نے غلام حیدر کو باور کرا دیا تھا کہ انگریز افسر کے صاحب نے اس وقت تک نہ جانا جب تک تمہاری جان کسی بھی جگڑے سے بلکل پاک نہ ہو اور اس میں بھی اپنے اصلے کا خاص خیار رکھنا یہ بات غلام حیدر کو یاد تھی لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ لویس صاحب جس کے پاس ابھی تک غلام حیدر کے خلاف نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی اس نے قانون کی بسات سے قدم باہر اٹھایا تھا وہ افسر غلام حیدر کے خلاف کچھ ناروہ حکم دیتا وہ لویس کے دفتر میں داخل ہوا تو اس کے مشفقانہ رویے نے مزید اچھا اثر ڈالا اس سے متاثر ہو کر غلام حیدر نے کہا سر جس طرح جناب نے مجرموں کے خلاف کاروہی کا آغاز کیا ہے اس پر آپ کی نظر کرنے کو سوائے شکریہ کہ میرے گرہ میں کچھ نہیں ہے مستر غلام حیدر لویس بولا کیا کبھی ایسا ہوا ہے لڑکا اپنے گھر میں پیدا ہو اور مبارک پڑوسیوں کو دی جائے اس میں گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے جب جلال آباد میں سرکار برطانیہ کی ہے تو امن و امان کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے آپ بے فکر رہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ تاون جاری رکھیں اس میں شک نہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی جس میں کچھ شر پسندوں نے انگریزی قانون کو ہلکا سمجھ کر اس کا مزاق اڑایا ہے اب اس کا نتیجہ تو انہیں برحال بگتنا تھا اب آپ کو تشویش نہیں ہونی چاہیے دل سے تمام خدشے دور کر کے مکمل طور پر گورنمنٹ پر بروسہ رکھو اور دل و دماغ سے دشمنی کی ہوا نکال کر صرف راہیہ کی خبرگیری کی طرف دھیان دو ظلام حیدر نے لویس کی بات سن کر تشکر امیز لہجے میں کہا نکٹ ڈپٹی صاحب جب آپ جیسے افیسر ہماری حفاظت کے لیے موجود ہیں تو تشویش کیسی آپ جس قسم کا تعاون چاہیں گے وہ میری طرف سے حاضر ہے لویس نے اب ایک لہمہ غلام حیدر کی طرف دیکھا پلیس کیپ میر سے اٹھا کر اپنے سر پر رکھی اس کے بعد اپنی بیعت دائیں ہاتھ میں لے کر اٹھا اور بولا ویل غلام حیدر ہمیں آپ سے یہی توقع تھی آپ کو دفتر میں بلانے کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا بس یوں ہی کچھ امن و امان کے حوالے سے گزارشات واضح کرنا تھی آپ اپنی ریفل اور اپنے آدمیوں کا تیز لوہہ کم از کم تین ماہ کے لیے گورنمنٹ کو جمع کرا دو تم اور تمہارے آدمی سوائے لکڑی کے کوئی چیز ہاتھ میں لے کر نہیں چل سکتے فی الحال ہم آپ سے اس سے زیادہ نہیں چاہتے میرا خیال ہے یہ بات آپ کے لیے زیادہ وزنی بھی نہیں سر یہ آپ کیا فرما رہے ہیں غلام حیدر لوئس کا حکم سن کر حیران رہ گیا اسے یقین نہیں آ رہا تھا لوئس جو ابھی ابھی اتنا شفیق نظر آ رہا تھا وہ اس قدر کروا حکم دے گا چنانچہ اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا آپ جانتے ہیں میری کس قدر خطرناک دشمنی بیدا ہو چکی ہے میرے باپ کے مرنے کے بعد جلال آباد کا سایہ بھی میرے لیے بوت بن چکا ہے میرے دو گاؤں پر حملہ ہوا تین بندے قتل ہو گئے مال کا نقصان الگ ہوا پھر بھی گورنمنٹ پر بروسہ کرتے ہوئے قانون کی ذرا برابر نافرمانی نہیں کی لیکن حیرت ہے ابھی گورنمنٹ کو مجھ پر بروسہ نہیں ڈی ایس پی لوئس صاحب نے ایک قدم مزید آگے بڑھ کر کہا غلام حیدر گورنمنٹ کے پاس اتنا وقت نہیں وہ اپنے فیصلوں کی وضاحت کرے آپ سے جو کہا گیا ہے وہ کرو جنڈو والا سے لے کر جودہ پور تک سب کی مالک گورنمنٹ ہے اس لیے آپ کا اصلحہ تین ماہ تک ضبط کیا جاتا ہے اسے گورنمنٹ کو جمع کروا دیں یہ کہہ کر لوئس صاحب کمرے سے نکلنے کے لیے آگے بڑھ گئے جبکہ غلام حیدر وہیں حقا بقا کھڑا سوچنے لگا کہ صاحب نے کیسا گرگٹ کی طرح رنگ اور سام کی طرح کینچلی بدلی ہے لوئس صاحب نے دروازہ سے نکلنے سے پہلے ایک ثانیے کے لیے مڑ کر تبارہ غلام حیدر کی طرف دیکھا اور بولا مسٹر آپ کو یہ بات سمجھانے میں زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے جو بھی گورنمنٹ کے حکم کی سرطابی کرنے کی زہمت کرتا ہے ہم اس کی گردن باندھ دیتے ہیں آخری فکرہ لوئس نے اس کٹیلے لہجے میں کہا کہ غلام حیدر کو کھڑے کھڑے پسی نہ آگیا لوئس غلام حیدر کا جواب سنے بغیر باہر نکل چکا تھا ویسے بھی غلام حیدر میں جواب دینے کی سکت کہاں رہی تھی اس کی ٹانگے کا اپنے لگی اور محسوس ہوا کلیجہ محسوس دیا گیا ہے پھر اس سے پہلے کہ اس کی طبیعت میں پھیلے انتشار کا کسی کو پتا چلے وہ خود بھی لوئس کے کمرے سے نکل پڑا اس کے ساتھ ہی کمرے میں موجود تھانندار بھی چل پڑا جو غالباً اسی لیے وہاں بیٹھا تھا غلام حیدر باری قدموں سے چلتا اپنی بگی کے پاس پہنچا تو دیکھ کر حرام رہ گیا اس کے بندے بھی خالی ہاتھ ہو چکے تھے پولیس نے ان سب سے اسلا قبضے میں لے لیا تھا اب اس کا اندراج ایک حوالدار رجسٹر میں کر کے اور انگوٹھوں کے نشان لے کر ان کے رسیتی ٹکڑے واپس کر رہا تھا بہت سے سپاہی بندوں کے پکڑے ان سب کو گیرے میں لیے ہوئے تھے غلام حیدر کی رفیق پولی اور اپنے بندوں سے آنکھیں چار ہوئی تو ہر دو طرف سے شرم ساری کی پکھیوں نے ان پر سایا کر دیا اسی اسنا میں ایک سپاہی نے جس کے ہاتھ میں غلام حیدر کی ریفل تھی جو اس نے رفیق پولی سے قبضے میں لی تھی غلام حیدر کے سامنے دستخط کے لیے وہ رجسٹر آگے کر دیا جس میں اس کی ریفل کا اندراج ہوا تھا غلام حیدر مکمل طور پر بے بس ہو چکا تھا اور مضاہمت میں سوائے بے اس لیے اس نے آرام سے دستخط کر دیے دستخط کے بعد اسے بھی حوالدار نے ریفل کے بدلے ایک رسید تھما دی اس پر صاف لکھا تھا غلام حیدر ولد شیر حیدر سکنا شاپور جلال آباد سے ان کی ریفل دفعہ تیس کے تحت تین ماہ کے لیے حکومت پنجاب اپنے قبضے میں لیتی ہے ریفل حضا تین ماہ بعد اس کے وارث غلام حیدر ولد شیر حیدر کے حوالے کر دی جائی اسلح کے زودہ ہونے کی کاروائی ختم ہو چکی تو غلام حیدر نے دوبارہ ایک نظر اپنے بندوں پر ڈالی اور ہلکی سی خجالت کی ہنسی ہنس کر اپنی بگی کی طرف چل دیا اس کے پیچھے ہی رفیق پولی اور اس کے بندے بھی بگی پر بیٹھتے ہوئے غلام حیدر کو شدت سے ملک بہزاد کی جاد آئی اس کے وہ جملے صبردار کسی بھی وقت انگریز بہادر کو اپنا دوست سمجھ کر اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش مت کرنا کیونکہ حکومت اگر اپنی رائع کے ارادوں کی رائعات کرنے لگے گی تو ایک دن ضرور جلت کا مون دیکھے گی اور اس کی توقع فرنگی سرکار سے نہ رکھنی چاہیے کبھی اپنا اسلح لے کر انگریز بہادر کے سامنے نہ جانا غلام حیدر کے نماغ پر شدید کوفت اور بیزاری کے جکڑ چلنے لگے اس نے جان محمد بگی کوش کو حکم دیا جان محمد سیدھے چک عالم کے چلو اسلح چھن جانے کی وجہ سے سب کو پتا چل چکا تھا کہ غلام حیدر کی بڑے سنتری صاحب سے کوئی کھٹ بٹ ہو چکی ہے اس لئے چودری صاحب کے موڈ اس وقت سخت خراب ہیں لہذا کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ اس وقت ملک پہزاز کے گاؤں طرف جانے کا کیا مقصد ہے بغیر اسلح یہ کافلہ لوئی صاحب کے دفتر سے نکلنے کے بعد سیدھا چک عالم کے کی طرف روانہ ہو گیا گوڑوں کے مسلسل دوڑنے کی آواز میں تمام لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرا کر خموشی سے اپنی اپنی ذات کے ساتھ کچھتگو کرنے لگے اور گوڑے دڑاتے گئے حتی کہ سہ پہر تین بجے یہ کافلہ چک عالم کے میں ملک بہزاد کے دیرے میں داخل ہو رہا تھا ملک بہزاد کا دیرہ عام دیروں ہی کی طرح تھا اس کے نہ تو آہاتے کی دیواریں انچی اور پائیدار تھی اور نہ ہی دیرے کے مکانوں میں کوئی خصوصیت تھی اسے بیان کیا جائے البتہ آہاتہ کافی کھلا اور پور سکون تھا اس کے سہن میں سرکنڈوں کی بان کی پندرہ سولہ کھری چار پائیاں بچھی تھی ان میں سے ایک چار پائی پر ملک بہزاد بیٹھا ہو کے کے ٹکاریں لے رہا تھا اردگد گاؤں کے لوگ بیٹھے ملک بہزاد سے اس کے کارناموں کی کوئی داستان سن رہے تھے جو اس نے اپنی جوانی کے دنوں میں سر انجام دی ہوں گی ملک بہزاد گلام حیدر کو دیرے میں داخل ہوتے دیکھ کر حیران ہوا اور فورا اٹھ کر استقوال کرنے کے لیے آگے بڑھا او میرا بتیجہ گلام حیدر آیا کہہ کر باہیں پھلا دیں ملک بہزاد کے ساتھ دوسری لوگ بھی اٹھ کھڑے ہو گئے گلام حیدر کے بندوں سے سلام دعا لینے لگے گلام حیدر کے دیرے میں داخل ہونے کی وجہ سے لوگوں کی تعداد دگنی ہو گئی تھی اس لیے نوکر مزید چار پائیاں بچھانے میں مصروف ہو گئے کچھ لوگ بڑھ بڑھ کر غلام حیدر سے سلام لینے کی کوشش کرنے لگے انہوں نے اس کا نام تو سنا تھا کہ چودری شیر حیدر کا منڈا بڑے سکولوں میں پڑتا ہے اور ولایت بھی گیا ہے لیکن انہیں کبھی توقع نہیں تھی کہ ولایت جا کر پڑھنے والا غلام حیدر کبھی ان کے گھوں بھی آئے گا نیم کے بڑے سے درخت جس کی اکثر ٹہنیاں سردی کے موسم میں چھانگی جا چکی تھی کہ نیچے چار پائیاں بچھی ہوئی تھی موسم گرم نہیں تھا اس لیے سائے کی ضرورت نہیں تھی ملک بہزاد نے اپنے ساتھ ہی ایک چار پائی غلام حیدر کے لیے رکھوالی جس کے پائنٹی سفید خدر کی دوہر اور سرہانے پھولوں کے ساتھ کڑا ہوا ریشمی تکیہ تھا تھوڑی دیر میں تمام آدمیوں کے لیے لسی بھی آ گئی پیتل کے بڑے بڑے گلاسوں میں بری ہوئی سفید لسی جب مو سے لگاتے تو اس کی سفیدی موچوں کے کناروں پر جم جاتی غلام حیدر کے لیے بھی لسی سامنے رکھ دی گئی جس میں برف تو نایاب ہونے کی وجہ سے نہیں تھی لیکن کوری چاٹی اور سرد موسم کی تھنڈک نے اسے اتنا مزے دار ضرور کر دیا تھا غلام حیدر نہ چاہتے ہوئے بھی دو گلاس پی گیا لسی پینے کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں ملک بہزاد نے اتنا اندازہ کر لیا تھا کہ غلام حیدر کے ساتھ کوئی خیر نہیں ہے کیونکہ اطلاع دیے بغیر اچانک اور بالکل ہتھل ہو کر آنا خیر سے خالی تھا لیکن ملک بہزاد نے غلام حیدر سے بات پوچھنے میں جلدی نہیں کی تقریباً ایک گھنٹے تک وہ اسی طرح بیٹھے ادھر ادھر کی ہانکتے رہے پھر اچانک غلام حیدر نے ملک بہزاد کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اٹھ کھڑا ہوا دونوں اٹھ کر دیرے کے ایک کمرے میں چلے گئے تاکہ تنہائی میں باتیں کر سکیں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہنے کے بعد غلام حیدر بولا چاچا بہزاد سب عزت خاک میں مل گئی کوئی کام توقع کے مطابق نہیں ہو رہا مینگ ریسرکار پر اچانک اندہ بروسہ کر گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دم اپنے بندوں کے سامنے زلیل ہو گیا پھر غلام حیدر نے سر جگا کر اپنے ساتھ ہونے والی پولیس کی تمام کار گزاری ملک بہزاد کے سامنے رکھ دی ملک بہزاد غلام حیدر کی داستان نہائیت حوصلے اور تحمل سے سنتا رہا ترمیان سے اسے نہ تو ٹوکار نہ ہی بات بات پر اپنے تجربات کے افثانوں کے تڑکے لگائے وہ جانتا تھا غلام حیدر غلام حیدر غلطی کر چکا ہے جس پر اسے پہلے سے خبردار کیا گیا تھا لیکن اب اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپٹی کے دفتر سے اپنے گھر نہیں گیا سیدھا اس کے پاس آیا ہے اس کا مطلب ہے وہ اطراف کا تاؤگ گلے میں لٹکائے ہوئے آیا ہے لہٰذا غلطی جتانے سے سوائے بہزاری بڑھانے کے فائدہ نہیں اسی کے پیش نظر ملک بہزاد خاموش بیٹھا سوچتا رہا مل آخر سفید کھچڑی داڑی پر ہاتھ پھیر کر بولا غلام حیدر ایک بات بتا سنا ہے تیری نواب افتخار کے ساتھ دوستی ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے ہاں وہ دوست تو ہے غلام حیدر نے جواب دیا لیکن وہ لندن میں ہے میں نے اسے ساری صورتحال کے بارے میں خط لکھ دیا ہے مگر اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا بلا کہ ابھی تو میرا خط بھی نہیں پہنچا ہوگا ایسا کر تو اسے تار بیج دے ملک بہزاد نے آہستہ سے کہا اور یہ کام لاہور جا کر وہاں سے کر فروز پور یا جلالہ با سے ہرگز نہیں دوسرا کام یہ کر تین مہینے کے لیے تسلی سے بیٹھ جا حویلی سے باہر بھی نہ نکل اور ایک درخواست عدالت میں جمع کروا دے کہ مجھے دشمنوں سے اپنی زندگی کا خطرہ ہے لہذا جو پولیس نے میرا اسلحہ زبد کیا ہے وہ گورنمنٹ مجھے واپس کرے اس کے علاوہ یہ خبر جنڈو والا اور عبدالگجر تک بھی مشہور کر دے کہ تیرا اسلحہ زوت ہو چکا اس کا کیا فائدہ ہوگا غلام حیدر نے احرانی سے پوچھا اس کا یہ فائدہ ہوگا جب تجھے تین مہینے سے پہلے بطور مدعی عدالت نے طلب کیا جائے تو تم عدالت کو باور کرا سکتے ہو کہ مجھے دشمنوں سے خطرہ ہے اس لئے میں بغیر اسلحہ کے کسی بھی جگہ آنے جانے سے قاصر ہوں اس لئے میں سے متعلق میں ایک درخواست بھی جناب میں پیش کر چکا ہوں چنانچہ اسی خطرے کی وجہ سے میں عدالت بھی حاضر نہیں ہو سکتا تمہاری اس معذوری کی بنا پر عدالت یا تیرا اسلحہ بازیاب کرائے گی یا تین مہینے تک تمہیں عدالت میں حاضر نہ ہونے سے معذور قرار دے گی ادھر اس درخواست کی وجہ سے انگریزی پولیس آپ کی ریفل تین مہینے کے بعد تمہیں واپس کرنے کی پابند ہوگی اور مزید زبطی کے آٹر جاری نہ کر سکے گی کیونکہ ان سابقہ تین مہینے میں آپ کا کردار بالکل صاف رہا ہوگا رہا آپ کے ہتھل ہونے کی خبر صدار سودہ سنگھ اور عبدالگجر وغیرہ تک پہنچانے کی پیدا تو اس سے یہ ہوگا وہ تینوں بے خطر فروزپور کی عدالت میں تریخیں مگتنے چلے آئیں گے یہی وقت ہوگا ہماری کاروائی کرنے کا تم اس عرصے میں نواب افتخار کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کی کان وکان کسی کو خبر نہ ہو غلام حیدر دل ہی دل میں ملک بہزاد کی اکل کو داد دینے لگا اور تہیہ کیا کہ کبھی ملک بہزاد کے مشورے کے خلاف نہیں کرے گا پھر سوچ کر بولا لیکن چچا بہزاد آپ کو میرے ساتھ ہر معاملے میں چلنا ہوگا خرچے کی کوئی بات نہیں میں سب دینے کو تیار ہوں جتنا بھی آئے گا تم کل میرے ساتھ جلالہ بات چلو اور یہ درخواست بازیوں کے معاملات کو سنبھالو اگر مجھ پر چھڑو گے تو میں یہ کام نہیں کر سکوں گا اس کے بعد غلام حیدر نے اپنے کرتے کی جیب میں ہار ڈال کے پانچ سو روپے کی ایک تھیلی نکالی اور ملک بہزاد کے سامنے رکھ دی ملک بہزاد نے وہ تھیلی پکڑ کر واپس غلام حیدر کی جولی میں رکھ دی اور بولا بتیجے تو فکر نہ کر میں کل تیرے ساتھ چلتا ہوں اور دالت میں وکیل اور دوسرے معاملات کو دیکھتا ہوں یہ پیسے میرے پاس بہت ہیں اللہ کا دیا بڑا فضل ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس گفتگو کے بعد دونوں اٹھ کر باہر آگئے انہیں دیکھ کر سب ایک مرتبہ پھر اٹھ کھڑے ہو گئے جب دونوں بیٹھے تو دوسرے بھی اپنی جگہ آرام سے بیٹھ گئے شام کے ساتھ بج گئے تھے یہ وقت غلام حیدر کے جلال آباد جانے کا نہیں رہ گیا تھا اس لیے رات کے کھانے اور رات کے بسر کرنے کا سامان ہونے لگا ملک بہزاد نے اٹھ کر ملازموں کو حکم جاری کرنے شروع کر دیئے جاری ہے